مد پردیش ہو یا اتر پردیش بلڈوزر کی کارروائی تو لگاتار نظر آ رہی ہے بلڈوزر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے سی ایم صاحب کا بلڈوزر کہیں بابا کا بلڈوزر کہلا رہا ہے تو کہیں ماما کا بلڈوزر کہلا رہا ہے لیکن کارروائی میں بھید بھاؤ کو لے کر سوال اٹھنے لگ گئے ہیں اور اب یہ سوال ٹویٹر کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت گربا پر پتھراؤ کرنے والے ان لوگوں کے خلاف بلڈوزر کی کارروائی کی گئی کہ جو مسلمان تھے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور اس میں ترنت کارروائی کی گئی ترنت ایکشن موڈ میں پولیس نظر آئی کیونکہ گربا کا معاملہ تھا اور گربا پر پتھراؤ کیا گیا تھا اور اس پتھراؤ کو کرنے والے مسلمان تھے اس لیے پولیس کی طرف سے جو ایکشن لیا گیا وہ بہت ہی تیز ایکشن لیا گیا تھا اب ذرا کچھ معاملے ایسے بھی ہیں جن کو یاد دلانا ہے آپ کو جو معاملے مسلمانوں سے جڑے تو ضرور ہیں لیکن ان معاملوں میں جو آروپی ہیں اور جن پر کارروائی ہونی چاہیے وہ ہندو بادی سنگٹھن کے لوگ ہیں تو کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی کتنا بلڈوزر چلا یہ دو تین معاملے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہی منصور کے سواسرہ کا ایک معاملہ ہے جہاں ایک مہینے پہلے ایک بچی کا ریپ کیا گیا تھا اور وہ ریپ کس کے ذریعے کیا گیا تھا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جس شخص کا نام ہے ساگر سوریونشی جس کے ذریعے یہ ریپ کا معاملہ کیا گیا تھا اور اس میں پورے ثبوت وغیرہ سب چیزیں اکھٹا ہو گئیں تھی سوشل میڈیا پر ایک بڑی تیز آواز اٹھی تھی لیکن بلڈوزر چلا کیا یہی سوال ہے آج کا کہ کیا ان کے اوپر بلڈوزر چلا کارروائی نہیں ہوئی ہے اجین میں گیارہ ستمبر کو جب دلت گڑیش ویسرجن کر رہے تھے تب ان پر اچھ جاتی کے لوگوں کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا جس میں کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی جس پورے معاملے میں کسی بھی طرح سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی گربہ پر پتھراؤ ہوتا ہے تو پولیس ایکشن موڈ میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ پتھراؤ مسلمانوں کے ذریعے کیا جاتا ہے لیکن جب یہ دلتوں کے گڑیش ویسرجن پر پتھراؤ کیا جاتا ہے تو اس میں اچھ جاتی کے لوگ شامل ہوتے ہیں اس لیے کوئی ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتی تو اس معاملے میں بلڈوزر کہاں سے چلے گا کوئی بلڈوزر اس میں بھی نہیں چلا دو معاملے میں نے آپ کو بتا دی اب سنیے تیسرا معاملہ کہاں کا ہے سیونی میں دو آدیواسیوں کی چودہ لوگوں نے ہتیا کری تھی مل کر ان پر کوئی بلڈوزر نہیں چلا تو یہ اس طرح کے جو معاملے ہیں ان میں کوئی کارروائی نہ کرنا اور مسلمانوں کا جہاں معاملہ سامنے آ جاتا ہے وہاں ترنت بلڈوزر سٹارٹ ہو کر اور ان کے گھر جا کر چلا دیا جانا آپ سوال اس پر اٹھ رہے ہیں اور اب دیکھئے آپ جو ٹویٹ اب آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سکرین شورٹ جس ٹویٹ کا اس میں لکھا ہے نیمچ سٹی مسجد میں لگائی آگ جے شریرام اور اس کے ساتھ جھنڈا لگا ہوا ہے میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا وہیں اسی ٹویٹ کے نیچے یہ فوٹو بھی پوسٹ کیا گیا ہے اس فوٹو کو بھی ری ٹویٹ کے طور پر ڈالا گیا ہے آپ کو ایسے ہی تین ادھاران اور دیتا ہوں کہ جہاں کوئی بلڈوزر نہیں چلایا گیا کیونکہ وہ معاملہ مسلمانوں سے جڑا تھا وہاں مسلمانوں پر ہندو وادی سنگٹھنوں کی طرف سے یہ کام انجام دیا گیا تھا اس لیے وہاں کسی کا بلڈوزر نہیں پہنچا نہ تو ماما کا بلڈوزر پہنچا اور نہ ہی بابا کا بلڈوزر پہنچا اب سوال یہ ہے کہ کیا ان جگہ پر بلڈوزر پہنچ نہیں پاتا کارروائی ہو نہیں پاتی یا پھر کارروائی کرنے سے پیچھے ہٹا جاتا ہے تین ادھاران اور دیتا ہوں آپ کو جو مسجد کے معاملے ہیں جو ہندو وادی سنگٹھنوں کے ذریعے ماحول بگاڑنے کے معاملے ہیں سنیے ذرا مائی میں نیمچ میں ہندو وادی سنگٹھنوں دوارہ مسلم کالونی میں پتھر بازی کی گئی مسجد میں آگزنی کر دنگا بھڑکایا گیا کوئی بلڈوزر نہیں چلا سترہ مائی کو راجگڑھ میں دلت کی شادی سماروہ پر اچھ جاتی دوارہ پتھر بازی کی گئی کوئی بلڈوزر نہیں چلا تین اگست کو ہوشنگ آباد میں گوہ تسکری کے شک میں ایک مسلم کی لنچنگ کی گئی وہاں بھی کسی پر کوئی بلڈوزر نہیں چلا تو یہ انیکوں ادھارن ہیں اس طرح کے ایسے کئی ادھارن اور ہیں اور ایک لمبی لسٹ تیار ہو سکتی ہے اب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ بھی ایک لمبی لسٹ تیار کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں بلڈوزر چلنا چاہیے تھا اور کہاں کہاں بلڈوزر نہیں چلا ہے کہاں کہاں کس کس کو کس طرح مارا جا رہا ہے کہیں کسی کو کھمبے سے باندھ کر مارا جا رہا ہے کسی کو پیڑ سے باندھ کر مارا جا رہا ہے کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے لیکن کیوں بلڈوزر پھر وہاں نہیں چل پاتا کیا مسلمانوں پر ہو رہے اتیار چار میں سرکار کام کرنا بند کر دیتی ہے یا پھر اگر کوئی گربہ پر پتھراؤ کر دے ہم اس کا سمرتن نہیں کرتے ہیں ہم اس کا بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتے کسی کے بھی تیوہار کسی کے بھی جو آستھائے ہیں ان کو کوئی اگر ٹھیس مہچائے تو اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن کارروائی دونوں معاملوں میں برابر ہونی چاہیے اگر کوئی مسجد پر جا کر بھگوہ جھنڈا لگاتا ہے تو اس کے گھر پر بھی بلڈوزر چلنا چاہیے اگر کوئی مسجد میں جا کر ہنگامہ کرتا ہے اور مسجد میں آگ لگا دیتا ہے تو اس کے گھر پر بھی بلڈوزر چلنا چاہیے لیکن یہاں صرف گربہ پر پتھراؤ کرنے والے کے گھر پر بلڈوزر کیوں چل جاتا ہے کارروائی تیز کیوں ہو جاتی ہے اور پھر نامزد اور نامزد کے علاوہ بھی انے کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے یہ نام بھی رکھ دیے جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر سوالوں کے گھیرے میں ہیں یہ پورا معاملہ خود سوالوں کے گھیرے میں ہیں آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ نیوز ایم ایکس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دنیواد